موسیقی 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 اس کے پیچھے فوراڈ پھول گیا اور جو ٹیکس ٹویکٹر تھا یہ میں اس کو لینے والا اس زمان میں بہت زیادہ کرٹ اور بیٹ جو یہ سمجھ جا دیتی لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھے یہ کہتے تھے کہ شاید یہ لوگ ہیں جو نجائز نفع حکمانے کے لیے ہم سے پیسے لیتے ہیں اس وقت لوگوں کی نظر میں یہ تو طبقہ تھا یہ بہت اللہ حکیل تھا تو یہ مسئول کی جو پر بیٹھا اپنے کام کے لیے مسئول تھا جو رومی حاکم جو یہودی لوگ تھے جو پڑے دکھے لوگ لوا کرتے ہیں ان کو اپنے اندر شامل کر دیا کرتے ہیں ان کو جاگز دیا کرتے ہیں یہ وہاں پر کام دیا کتر یا سمجھ نے اس کو کال کیا کہ میرے پیچھے ہو جائے تو اس نے اپنے سمجھ کے پیچھے کال دیا اور جب اس نے یا سمجھ کے ساتھ اپنے ذرگی کا ایک عظیم حیثہ وہاں پر گزارا تو اس کو ہرن تبس نے یہ مجھبور کیا کہ وہ کتاب مقدس قسمناترک ان سب کے لیے کلم بند کرے اور اس نے اپنے ہی نام سے اس انجید کو منصوب کیا جو اس کا نام مقی کی انجید ہے اور یہاں پر انہوں نے ایک باتی کے بابچ میں بتایا جو کہ خدا ہم نے سنچی کے ساؤڈے آسمانیوں پر اپنے اٹھائے جا رہے تھے تو آپ نے جاتے بھی چند باتیں کی جن کو انہوں نے گوش دہار کیا جو کہ آج کی سپرمارہ مرکزی مطن بھی ہے اس پر ہم غور کریں گے کہ ہم سب کے لیے کیا اہمیت رکھتا اور آج ہر ایک مسیح کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس پر عمل کریں اس سے پہلے کہ ہم آگے پڑھیں دو سوالات میں ہم سے کرنے کے بعد ہم آگے پڑھتے ہیں پہلا سوال آپ سب سے یہ کہ اگر مسیح مردوں میں سے جی نہ اٹھتا تو کیا ہونا تھا اگر مسیح مردوں میں سے جی نہ اٹھتا تو کیا ہمتا چرچ اس بات کا جواب دے منادی کے لیے منادی کے لیے اور کوئی ہزاروں اس کے بارے میں مجھوہ آیا تھا بتائیں درہ بچے نے بتایا بھائی انہوں نے بتایا کہ ہمارا منادی کرنا اچھا نہیں تھا اور کوئی بتائیں اور ہمارا مسیح جی نہ اٹھتا تو ہم نے دیار کومو کے لیے گھر کومو کے لیے کہ اگر مسیح جی نہ اٹھتا تو ہم نے گھر کومو کتنا جا کر شاید چادریں چڑھاتے مزاروں پے جاتے اور اس کے علاوہ بڑا سانسس وزرہ کو پتا آنا چاہیے اگر مسیح مردوں میں سے جی نہ اٹھتا تو کیا ہونا تھا جنا تھوڑا تزینوں پر زور ڈالیں با مطابق پہلا کرنسیوں کا پندرہ باب اور اس کی پہلی اور پہلی ایسے ربن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر رسول اعظم پالوس رسول بیان کرتے ہیں بھائیو جو خوش خبری مجھے 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 سے پہلے جتائی دیتا ہوں بھائیو جو خبری ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موہ اور دفن ہوا اور کتاب مقدس کے مطابق کیسے مردوں میں سے جی اٹھا اب مسیح جب جی اٹھا تو فیلہ کے بارویں آیت پر جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں یہاں پر رسول بھی آنگ کرتا ہے کہ مردوں کی قیامت ہوگی اگر مردوں کی قیامت نہیں ہے اگر مسیح مردوں میں سے جی نہیں اٹھا تمہارا دعا کرنا تمہارا بابت اسمہ لینا یہاں تمہارا ہر طرح کا وہ کام کرتا ہے جو کتاب مقدس کی این مطابق ہم رسم و رواج کو منانا عشاء ربانی کے اندر شامل ہم سب کچھ کیا ہے فضول ہے اگر مسیح مردوں میں سے جی نہیں اٹھا تمہارا منادی کرنا آپ سب کال صبح آنا دعائیں کرنا خدا ان کو پکارنا شکر گزاریاں پیش کرنا یہ کیا ہے سب کچھ ہے فضول ہے لیکن اگر مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو یہ ہم سب کے لیے کیا ہے فائدہ وند ہے تو جواب ہمارے سامنے یہ ہے کہ اگر مسیح مردوں میں سے جی نہ ہوتا تمہارا منادی کرنا کسی کام کا نہیں تھا چونکہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اس سے ہمارا منادی کرنا فائدہ وند ہے اور ہم سب کو یہ زیبا ہے تو اس پر عمل کریں دوسرا سوال جس طرح کئی حالات چل رہے ہیں اور یہ انہوں نے بابا کے نام پر انہوں نے اپنے غصے کو لانچ کیا کوویڈ نائنٹین کے نام سے اب ان کا یہ پلان ہے کہ جیسے یہ پوری دنے کے اوپر پھیلتا ہے انہوں نے ویکسینیشن کے نام سے ایک اور چیز کو آلاؤنس کرنا ہے اور جب لوگ اس کو لیں گے تو سننے میں یہ آیا ہے کہ ریپورٹ یہاں پر یہ سامنے آئی ہے کہ تحقیق کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ ان کا یہ پورا پورا ارادہ ہے کہ ایک مایکروچپ جہاں لوگوں کا اور فائیٹی ٹکنولوری جو اب اس میں 3G 4G اس طرح فائیٹی ٹکنولوری یہ باہری ہے اور اس کے نام سے ٹاورس قائم کریں گا اور پھر جب چیپ اندر جائے گی ویکسینیشن کے ذریعہ سے تو پھر یہ لوگوں کو تیز ترین ذرائع بلاق کے ذریعہ سے قابو کریں گے اور اس وقت سے مقاشوہ کی کتاب کی وہ چھاپ 666 کی جو ہے وہ شروع ہوگی سو اس سے پہلے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے ایمان پر قائم رہیں اور اس بات کے لیے تیار رہیں آپ گوھر کریں کہ دنیا کا نظام وہ دھرم بھرم ہو چکا ہے 666 کی جو چھاپ ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے اور مسیحیوں کو مارا جا گیا اب آپ گوئے ذہنوں کے نظر ہیں کہ آپ یہ کٹہرے کے اندر موجود ہیں اور آپ جیسے وہاں پر کھڑے ہوئے تو آپ سے پوچھے جہرے جہ جہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ ہم ہم کو پیسے دیں گے آپ کو رہا کر دیں گے آپ کو فرید و فروفت کے لیے اجازت دی جائے گی حطرہ کی جو محمودی عصائش ہے آپ کو انایت کی جائے گی فقط آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے مسیح کا انکار کرنا ہے کیا آپ مسیح کا انکار کر دیں گے بڑی کم آباز ہے کیا آپ مسیح کا انکار کریں گے نائم گوڈ اور دوسرا سوال جو اس کا دوسرا پہلو بڑھا ہے زیادہ مشکل ہے اور انہی روپے پیسوں کی جگہ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کی اولاد یہاں پر مجھلود ہے آپ ان کو قتل کر دیں گے اگر آپ مسیح کا انکار کرتے ہیں آپ کی اولاد کو چھوڑ دیں گے پھر آپ کو کیا جواب ہوگا مسیح یا اولاد مسیح پکی باغ گوڈ تو آپ کی اولاد سے بڑھ کر یسوسی کی بابت آپ کا اقرار ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر آپ مسیح کا انکار کریں پہلی وجہ تو یہ اس بات کی کوئی گرنٹی نہیں ہے کہ آپ کو چھوڑ دیں شاید ہو سکتا ہے کہ یہ باغی ہیں وہ دوبارہ ان کو نقصان کو چاہیں لیکن میں آپ کو اس بات کی گرنٹی آج کی صبح انجلی کا گواہ ہوتے ہیں دینے کے لیے آیا خدا انہی اسمسی نے فرمایا مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے اور جو سنیں گے وہ جی اٹھیں گے اور خدا انہی اسمسی نے فرمایا قیامت و زندگی میں ہوں جو مجھ پر ایمان لگائے گو وہ مر بھی جائے تو وہ زندہ کیا جائے گا تو ہمارا ایمان یہاں پر کامل ہونا چاہیے کہ ہم مسیح کی خاطر ہر چیز کو قرمان کر دیں کس مسیح کی خاطر اس مسیح کی خاطر جس نے ہماری خاطر صلیب پر جان دی سوائنکلی سے اس بات کو اپنے پلے باندے اور ارشاد آزم پر غور کریں آج کسو جس موضوع پر ہم بات کرنے والے وہ ہے ارشاد آزم کیا ہے ارشاد آزم دو الفاظ کا ارشاد اور دوسرا ہے آزم ارشاد کا مطلب ہوتا ہے فرمان حکم تلقین کرنا کسی کے بارے میں کوئی حکم دینا آزم کا مطلب ہوتا ہے عظیم بڑا عظیم گندشان یا دوسرے افعاد کے برک فرمان مسیح عظیم حکم اختیار آزم یا جو عظیم حکم خدا ہوں ان کے سنجھ کر اب آپ آسمان پر جا رہی تھے جو آپ نے اپنے لوگوں کو بتایا اس کو اختیار آزم یا ارشاد آزم کا نام دیا جاتا ہے اس کو فرمان مسیح عظیم فرمان یا دیگر ناموں کے ساتھ بھی اس کو جانا جاتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں اور پر جائیں اگر آپ کو ارشاد آزم کیلئے کا دوسرے نام سننے کا موقع ملے تو آپ کہیں گے یہ رشاد آزم ہے بلکہ ہر ایک میں اپنی سکت کے مطابق اس کو ایک نام دیا لیکن جو ورڈ بائیڈ اس کا نام ہے وہ ارشاد آزم ہے تو یہاں پر خدا ہوں کی عصم سے جنہیں حکم دیدے وہاں پہ اسمان پہ رکھائیڈ جاتا کہ پسٹم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناو اور ان کو باپ اور بیٹے اور رلو کی جس کے نام سے بفتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب بادوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا اور دیکھو ماں دنیا کے آفرتہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں اور ساتھ جس آدم دوسری اناجیل کو جب پڑھتے ہیں یہاں پر مردد رسول تینجل جب ہم تین اناجیل کو ان تین کتابوں کو سامنے رفتے پڑھتے ہیں یہاں پر قرآن یہ اسمسی کے ہو بہو یہی رفاظ ہوئے ہیں ہمیں یہاں پر لکھ لے ہوئے ملے گئے یہاں پر جو رسولوں نے کلم بند کی ہے مرکز رسول کی انجیل کے اندر دیکھا ہے اور یہ اسمسی نے ان سے کہا ہمیں جا کر تمام خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو جو ایمان لائے اور بقت اسمہ لے وہ کیا پائے گا نجات پائے گا اور جو ایمان لائے مجرم چھلایا جائے گا اور جو میرے نام سے کہلائیں گے وہ نئی نئی زبان میں بولیں گے موجزات کریں گے سامنے اور بچوں کو اٹھا لیں گے اور اگر کوئی دکستان کو چانے میں چیز پیئے گے تن کو کوشت دارے نہ پہنچیں گا اور یہ تھی انجیل مقدس کی عوال پھر جو ہم بکر رسول کی انجیل کے اندر پڑھے یہاں پر یہی بکا ملے گا قدام کے سمچن نے رسولوں کو کہا جاؤ جا کر سائی دنیا کے اندر انجیل کی منادی طرف اور رسولوں کے اعمال دنی کتاب کے اندر میں ایک واقعہ ملتا ہے پہلا باپ اور آٹھ میاں اس کے اندر قدام کے سمچن فرمایا جب تک ان کو حاف قدش یعنی روح القدس کالی باز نہ ملے آدمی بالا سے اس وقت یہی دکا کے اندر چھہر رہے نہ لیا لیکن جب روح القدس آئے گا تمہیں سمجھائے گا روح حق آئے گا تو تم میرے کیا ہوگے انجیل کے جو گواہ تھے وہ پہلے رسول اکلیس کیا ہوتھی جس نے آگے جاتے انجیل کی منادی کو سن انجام دیا اور اسی طرح رسولوں نے جگہ بڑے گا حصہ وائچہ خدا کی اطلاع پر ایمان رکھتے ہوئے لوگوں کے ساتھ نے انجیل کی منادی کو بڑھایا اب ہم گوھر کرتے ہیں کہ ان ہمارا جاتے کے ذریعہ سے اور کون سی بات جو ہمارے مرکلو کی جاتی ہے کیا اشارت ہے ہمارے ذکر میں پرانے ہیتنامی کے اندر ملتا ہے یا نئے ہیتنامی کے اندر ضرورت ہے اذا ہم پرانے ہیتنامی کو پڑھیں تو یہاں پر بھی ہمیں ذکر ملے گا صرف تھوڑا سا فرق ہے کیونکہ اپا یعوانے پہلے اتنی بائیں صرف اپنی قوم پر اسرائیل کے لئے پھگائیں جی آپ چاہتے تھے کہ میری قوم پر سبتہ پاک ہو راست ہو میں ان کا حرابہ لوں اسرائیل کے ساتھ ساتھ چلو لیکن قوم پر اسرائیل آپ جانتے ہیں کہ جگہ بنے گا ایسا باہت ساتھ مطرح خدا تو چھوڑتے ہیں گھڑ گھڑاتے ہیں گناہ کرتے ہیں بدی کرتے ہیں سرکش ہو جاتے ہیں اور غلامی کے جوئے کے اندر جلد جاتے ہیں اس وجہ خدا نے اتنی بائیں پھر ساری قوموں کے لئے بھی کھول دی صرف اتنا یہ پرانے ہیتنامی کے اندر آپ نے فرمایا کہ جو رشادی آزم ہوگا جو حکم ہوگا مصر تمہارا ہوں لیکن جب خدا نے دیکھا کہ غیر اقوام مجھ سے امید رکھتی ہے میرے پاس آتی ہے اسرائیل کے علاوہ جن سے میں محبت کرتا ہوں غیر اقوام آ کر باہر کے گھر کے آ کر مجھ سے محبت کھاتے ہیں تو خدا نے اپنی باہر تمام قوموں کے لئے بھی کھول دی اور اس کا حوالہ میں ملے گا خرورتی کتاب اس کا تئیسوں باپ اور اس کی پچیسویں ہیں یہاں پر ایک اور واقعہ میں ملتا ہے موسیٰ نبی نے فرمایا تو خدا میں اپنے خدا کی عبادت کر رکھتا وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا تیرے بیچ میں سے بیماری کو دور کرے گا اور میں تیری عمر کو پورا کروں گا تیرے شہر کے اندر ناکس کا اس کا حط ہوگا نہ کوئی بائن رہے گی اور میں اپنے زمبوروں کو تیری آگیا کہ بھیجوں گا سا کہ وہ تیری ہم دو ستائش کریں تجھے بچائیں تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا تھا کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھے سے نہ لگے تو خدا نے اپنے زمبوروں کو یہ لیے اپنے فرشتوں کو بھی یہاں پر حکم دیا کہ وہ تیرے ساتھ ساتھ رہیں گے اور میں اپنی حیبت تیرے آگیا کے بھیجوں گا اور جن جن درستوں سے تیرے گزرے ہم تو تیرے فتایا بھی عطا کروں گا تو یہ تھی خروج کی کتاب کے درمی ایک بات کا ملیا جو کہ رشاد عظم کا ایک عقص تھا جو یہوہ تبارہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کی معرفت عمد اسرائیل کو دیا لیکن جب وہ اس پر قائم نہ رہ سکے تو خدا نے باہر تمام قوموں کے لئے کھول دی اور یسو مسیح نے بھی فرمایا یہ نہ سمجھو کہ میں تریک صحیف الانبیاء یہ شریعت کی کتابوں کو منسوک کرنے میں منسوک کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آئے اور جو باتیں لکھی گئے تھی انہی کو پورا کرنے کے لئے خدا نے جسو مسیح نے فرمایا تو میری شاد عظم کو تمام دنیا میں جا کر پھلاو اور سب کو موکو کیا بناو شاگرد بناو تاکہ وہ جانے کے آسمان کے دلے زمین کے اوپر ایک ہی نام ہے جس کے وسیلہ سے نجات کر رہا وہ نام یسو نام ہے اور اس کی بناء پر اس کنور جا کر سائی دنیا کے اندر آگ لگا دی اب ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں چند گواہیاں ہم دیکھیں گے اپنے آباہوی جداد کی کس طرح انہوں نے یہ کام کیا اور کس طرح آجام انجیل کے گواہد ہیں آج اس انجیل کو ہم اٹھاتے ہیں پرسن جسے برکت حاصل کرتے ہیں اس کو لکھنے کے لئے اس کو پہنچانے کے لئے بہت زیادہ محنت کی گئی ایک دفعہ کا ذکر ہے دو اشخاص تھے ان کی آپس میں کچھ لگا کرتی تھی دونوں کے کھیت ہوا گئے تھے سال کے بعد جب بھی وقت گزرا کرتا تھا تو جو پہلے والد تھا اس کی فصل کم ہوا گئے تھے دوسرے والدhes جو زیادہ اس کی زیادہ ہوا گئی اس کا سبب کیا تھا دونوں کے پاس رکبہ ایک جیسا تھا لیکن یہ پہلے والدہ اس کا رکبہ جیادہ تھا لیکن دوسرا تا ہے اس کے پاس رکبہ بھی کم تھا لیکن اس کی فصل زیادہ ہوتی تھی اور زیادہ ا invest ma ignore원کہ بتا تھا اس سے اور سوال سے پرفشت ہوا کرتا تھا دوسرا بڑا پریشانت ہے اس پاس رکبہ بھی ہوا کرتا تھا کہ کیوں یہ ایسا ہو رہے ہے اس کے پاس اس کے پاس رکبہ بھی کامل میں پر رکبہ بھی زیادہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو یہاں پر ہمیں جواب جب ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں میں یہاں پر یہ پتہ لگتا ہے کہ جس کے پاس جو پہلے کھیت والا تھا اس کا رکبہ زیادہ تھا وہ اکیلا شخص تھا کتنے شخص تھے اکیلا شخص تھا اس نے سارا کام خود کرنا حل جوتنا زمین کو نرم کرنا اس کو پانی دینا بیچ پھینکنا اس کی کاشتکاری کرنا اپنے بیچوں کو لیدہ کرنا خطوں کو بننا سارا کام بھی تھا وہ کھیلا کیا کرتا تھا لیکن جو دوسرا تھا وہ کھیلا نہیں بلکہ اس نے امپلوئی رکھے ہوئے تھے اس نے اپنے نوکر چاکر اور لوگ رکھے ہوئے تھے جو کہ اس کے ساتھ مل کر اس کی گھر والے ہیں دوسرے جو لوگ تھے مل کر اس کھیت کے اندر کام کیا کرتے تھے اور بہت سارا آنا جو تھا پیدا کیا کرتے تھے اس مالک کو بھی فائدہ آتا تھا اور اس کے لوگوں کو بھی فائدہ آتا تھا اب ہمیں ضرور غور کرنے کی وجہ ہے کہ کس طرح یہ مثال امبر فٹ ہوتی ہے خداون یسوسی نے یہ ہونا رسول کی نیر کے اندر فرمایا تھا فصل تو بہتا لیکن مزدور ہے تھوڑے ہیں اور باپ سے دعا کرو کہ وہ اور مزدور ہے بیجے آج یہ دنیا جو ہے یہ خداون کا کھیت ہے جس کے اندر آج ہم کام کریں کیا کلام سنا رہا ہے کیا انجیل کی منادر کرنا یا لوگوں کو ٹیج کرنا کہے کہ پاردی کا کام ہے جیسے دوسری کا ٹھیکا ہے ہم نہیں کر سکتے خدا نے یہ نہیں کہا تم جا کر سب قوموں کو کیا کرو شاگیرد بناو اور خدا ہی کی آواز خداون یسوسی کے طور پر اپنے رسولوں کی طرف ہے کہ تم جا کر سب قوموں کو شاگیرد بناو ہر انسان کا یہ کام ہے کہ وہ رشاد آدم کو لے کر چلے ہم یہ سمجھتے ہیں پاسٹر میں سنا دیا کافی ہے ہم نے صرف اس پر عمل کرنا ٹھیک ہے ہمیں چاہیے کہ لوگوں تک اس کلام کو لے کر چلے جس طرح رسول نے کہا انہوں نے پوری دنیا میں جا کر انجیل کی منادر کر دی وہ شخص اکیلہ اپنے کھیل کے اندر کام کیا کرتا تھا تو جتنا اس سے ہوتا تھا وہ کیا کرتا تھا لیکن جو سات پرڈس کے ساتھ پورے لوگ مل کر اس کا گھرانہ مل کر کام کیا کرتا تھا تو ان کو برکت ملا کرتی تھی آج ہمیں ضرورت ہے خدا ہم کی کھیل کے اندر آئیں اور کام کریں جس طرح کا ہمیں ضرورت ہے وہ کریں اور لوگ ڈاؤن بیسی ورہ سے لگا ہے کہ تاکہ جب ہم سے سوال کیا جائے تو ہم خدا کوئی یہ نہ کہنے والے بان سے کہ ایک ہمارے پاس ٹائم تھا ٹائم ہارے دھیر سارا ہمارے پاس جب بھی کوئی کمپنی بیٹھے دو یا تین لوگ مل کر بیٹھے بجائے اس کے کہ اپنے گریلو حالات کو ڈسکس کریں اپنے دکھ روئے یا ایک دوسرے کے بارے میں چکلی کھولیں کریں یا کسی کے بارے میں بری باتیں کریں یا لوگوں کے حالات کو ڈسکس کریں ملکی حالات کو دیکھیں اپنے معاشی حالات کا جائزہ لیں آپ کو دلتا ہے خدا کی کلام کی بابتیں بات کریں کیونکہ شریعت کی یہ کتاب تیرے مو سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دیان آئے تھا کہ جو کچھ اس میں لکھا تو احتیاط کر کے ان ساتھ پارے عمل کرے تب ہی تجھے اقبال مندگی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا کیوں اقبال مندگی راہ نصیب ہے ہم خدا کی کلام پر غور ہی نہیں کرتے ہم نے صرف ایک ہی جب ہم اتوار کے روز آئی ہیں اور دیگر عبادات کے اندر آئے اس وقت گرم جوشی کے ساتھ خدا کی کلام کو پڑھا سنا جانا اور بس ٹھیک ہے باہر نکلے اور اس کو بھول گئے کیا یہاں تک مسئلہ کونے چاہیے کامی ہے نہیں خدا کلام کرتا ہے کہ جاؤ جا کر سب قوموں کو شاگرد مناؤ اور ہر ایک کا ضرورت ہے کہ وہ اس پر عمل کرے سو اگلا حصہ میں ضرورت ہے کہ خود اس پر غور کرے اور خدا ان کی کھیت کے اندر کام کریں ہم حل چلا سکتے ہیں بیچ پھینک سکتے ہیں بیچ اٹھا سکتے ہیں پانی دے سکتے ہیں زمین کو نرم کر سکتے ہیں کاش تاری کر سکتے ہیں دیر کام ہمارے پاس کرنے کے لیے اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو دعا کر سکتے ہیں اپنے گرانے کو تنین دے سکتے ہیں سوائیں ہاں اس بات پر غور کریں کہ ارشاد اعظم میرے لیے مجھے ضرور تھا کہ خدا کی کلام پر عمل کریں کہ میرے لیے لکھا گیا کسی اور کے لیے لکھا گیا سب کو ضرور ہوتا ہے جو ہماری زندگی ہے کلیس ہے یہ پہاڑوں کی مانند ہے اور ہر انسان یہ چاہتا کہ میں اس کے اوپر کامیابی حاضر کروں اور اس کو عبور کروں خلان گیسوسری نے فرمایا جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ اس شخص کی مانند تھیرے گاڑا جسے اپنا گھریں چٹان پر بنایا آندھیاں آئیں دنزلے آئے ہمیں زودہ ٹاپ پر جائیں سب سے اوپر ہے اگر ہمیں اوپر جانے کی ضرورت ہے ہمیں خدا کی کلام پر غور کرنا ہے لیکن اگر ہم خدا کی کلام کو سنتے ہیں ایک کام سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں ہوارا بھی وہی ہوا لوگا اس آدمی کی طرح جس نے اپنا گھر کہاں پر بنایا ریت کے اوپر بنایا اور کیا ہوا آندھیاں آئیں زلزلیں آئیں اور جیسے ہوا کا جوکہ لگا تھا وہ گھر کیا ہے گیر جاتا ہے کیا ہمیں پہاڑ پر چڑھنا ہے یا ہمیں ریت پر گھر بنانا ہے کیا ہمارے اوپر مرکود ہے سو اشادی آزم تین ستونوں پر مبنی ہے کتنے ستونوں پر کیسیاں تین ستونوں پر اور یہ کوئی روکٹ سائنس نیمی ضرورت ہے اس پر غور کریں پہلی چیز ہے پریچنگ اور سیکنڈ ہے بیپٹائزم اور سیکنڈ تھرڈ ہے وہ ہے ایڈوکیٹ کرنا پہلی چیز کیا ہے فریٹس کرنا دوسری چیز ہے بیپٹائزم اور تیسری ہے ایڈوکیٹ کرنا یعنی کہ مثال کے طور پر اشادی آزم کو جب ہم سیکھتے ہیں اس پر غور کرتے ہیں تو اس کے پر تین ایسی بڑی وجوہات ہیں تین ایسے گنیادی ستون ہیں جن پر ہمیں غور کرنے کے ضرورت ہے پہلا ہے منادی کرنا کیا ہے گلیسیا اور دوسرا ہے بابتسمہ لینا کیا کرنا تیسرا سب سے اہم جو ہے وہ ہے تعلیم دینا اور خود اس پر عمل کرنا چلیے اس کو میرے لیے لیے دورائی منادی کرنا منادی کرنا بابتسمہ لینا تعلیم دینا اور عمل کرنا یہ ہے وہ تین گنیادی بڑی باتیں جس پر ہمیں غور کرنے لیے ضرورت ہے جس کی وسیرہ سے مونچائیوں کو ابحور کر سکتے ہیں منادی بھی ہم کر لیتے ہیں اگر ہم خدا کے کرام کو سنتے ہیں اپنے سازہ کرام سے تو ہم آگے جا کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے اولاد کے ساتھ اپنے گرانے کے ساتھ کو شیئر کرتے ہیں یہ تو بھی ایک ٹائپ کی منادی دوسرا کہ ہم بابتسمہ خود بھی لیے لیتے ہیں دوسروں کو بھی ایگری کر لیتے ہیں اور ہماری یہی کوشی ہو جائیں کہ مرحول خدش کا بابتسمہ بھی حاصل کریں ایون یہاں تک دیکھا گیا کہ لوگوں نے خدا کے روحل خدش کی بابتسمے کا بھی تجربہ حاصل کیا ہے لیکن اس کے بعد جو آخری چیز ہے وہاں تعلیم دینا تعلیم پانا اور عمل کرنا یہ بڑا ہی مشکل پہلو ہے ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے خدا کے کلام کو پڑھ لیا جتنا ہم نے حاصل کر لیا ہمارے یہ کافی ہے ہمیں اب کوئی ضرورت نہیں کہ خدا کے کلام کو پڑھے بڑا سکھ احسانو ضرورت نہیں ہے لیکن خدا کے کلام کی کیا آواز ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے مو سے نہ ہٹے نہ ہٹے اور پھر کلمہ شما یہ ہے کہ شما اسرائیل ایلوہی میں دنائی ایک ساتھ سنے اسرائیل خدا ہوتے ہمارے خدا کدنے خدا ہے ایک ہی خدا ہوتا ہے اور یہاں پر جو عبرانی لفظ شما ہے اس کا مطلب ہے خدا کے کلام کے ساتھ لپٹنا اس کو کھانا اس کو نوش کرنا اور دعوت نبی فرماتے ہیں تیرا کلام ملر میں نے اس کو نوش کیا تیرا کلام شہد کے ٹپکوں سے زیادہ میٹھا اور شہرین ہے اس طرح خدا کے کلام کو دینا چاہیے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں دو چر باتیں پتا کیا لگئی ہم انجیل کے گواب بن گئے ہم مستنترین لوگ بن گئے اور یاد رکھئے ایک بڑا ہی جسمانی معاورہ ہے کہ جب سیکھنا بن تو جیتنا بھی بن ہمیں ضرورت ہے تعلیم آس کے قرم اپنے استاذہ اکرام کا احترام کر جو ہمارے دن رات ایک کرنے کے بعد دعائیں کرتے ہیں اور ہمیں سکھاتے ہیں ہم ان کو بھول جاتے ہیں بڑی بری بات ہے اور جو کوئی کفر بکتا ہے خدا کے خادمین کے خلاف خدا کلام کرتا ہے کہ کوئی ابن آدم کے خلاف بات کرے گا تو وہ بکشا جائے گا لیکن جو رلقدس کے خلاف بات کرے گا کبھی بھی بکشا نہیں جائے گا اور رلقدس کا جو اساسہ ہے وہ خدا اپنے خادمین کے اندر پیش کرتا ہے سو ضرورت ہے تعلیم آسیل کریں اور تعلیم بھی پائیں اگلا حصہ ہے عمل کرنا اس پر عبیع کرنا اس پر عمل پیرا ہونا اور اس کو اختیار کرنا جب ہی پڑھی زیادہ مشکل بات ہے میں لوگوں کو بتا دو دیتے ہیں لیکن خود شخصی طور پر نہیں اس پر عمل کرتے آئینکلیسیہ پہلے اپنے آپ کو چھانٹیں غور کریں خدا مجھے سنبھال مجھے بھی چھان تاکہ جب میں لوگوں کو اس بات کے بارے میں بیان دوں تو کہیں ایسا نہ کہ پہلے وہ میرے کردار پر بات کریں میرے کردار کو پہلے صاف کرتا کہ میں انجیر کا گواہ بند رکھوں آمین تو اس بات کے لئے اپنے آپ کو تیار کر رہے میں ضرورت ہے کہ انجیر کے گواہ آئیے چند اپنے بہاوی دعایت کی گواہی پر غور کریں گے پھر کس طرح نے انجیر کی ملادی کو پھیڑایا آج ہمیں بھی ضرورت ہے اس بات کو غور کریں اس طرح شروع کے اندرہ نمتایا کالائے وباہ ہے دکھ کھائے تنگی ہے ہمیں مسیح کی محبت سے کونجدہ کرے گا پہلا ہمیں ملے گا جو حبالہ وہ ملے گا رسولوں کے محبت اس کا دوسرا باب کیفہ کا باب رسول اعظم پترس رسول نے جب خدا کی کلام کی ملادی کرنا شروع کی دوسرا باب جب عمال کی کتاب کو پڑھیں یہاں پر پہ پتہ لگے گا کہ نبی دی پینتی کوس کا روزہ طرف سب ایک جگہ جمع تھے اور روزہ رسول پر زور سے نازل ہوا اور جیسی نازل ہوتا تو باہر مقدس آگے بیان کرتے کہ انہوں نے باہر جا کر منادی کرنا شروع کر دی تو چند لوگوں نے تھٹھے کے ساتھ یہ دیکھا کہ یہ تو تازم ہے کہ نشیم ہے لیکن پترس رسول نے کیا فرمایا بھائی ابھی تو پہلی دین چڑھا ہے لینے کہ ابھی تو دن کا آغاز ہے ہم کہاں پر نشا کر سکتے ہیں آپ باہر جاتے ہیں آپ نے آکر منادی کا آغاز کیا یہ اس لیے گواہ تھا تو یہ یویل نبی کی معرفت جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا ہوگا اور وعدہ کیا تھا کہ میں ان ایام میں اپنی روح ہر فرد و بشر پر نازل کروں گا تمہارے بیٹے اور بیٹنیاں نبوحت کریں گے تمہارے جوان رویا اور بوڑھے خواب دیکھیں گے اور میں ان ایام میں ہر ایک کے سامنے اپنے قلام کی منادی کو کروں گا اور جو رول قدوس ہے جو آئے گا ہاں ہو قدش جو آئے گا جو تمہارے دلوں کی تختیوں کے پر میرے آئین کو فرامودہ باتوں کو لکھے گا اور پھر آخر میں بیان کیا گیا کہ سبیشتر کے خداوند کا عظیم اور جلیز دین آئے آفتاب تاریخ اور مہتاب خون ہو جائے گا اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ انہیں جہاتھ پائے گا اے اسرائیلی ہو سنو تمہیں تمام دنیا سے آئے ہو خدا کی قلام کی آواز کو سنو اسی مسئل کو جس کو تم نے مسئل کروایا لوگوں نے مروایا اسی کو باپ کیا ہوا نے خداوند بھی کیا اور منجی بھی کیا تاکہ تم زندگی پاؤ اور کسرت کی زندگی پاؤ اور جب آپ نے اس طرح کی منادع کی خداوند یہ سمسی کے بارے میں بیان دیا اور یہ کہا کہ مردوں کی قیامت ہوگی تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یہ سمسی کے نام پر بابتسمہ لے اور دودھ نبی نبو عثی کے ساتھ پہلے بیان کر دیتا ہے کہ اپنے مقدس کو سڑنے کی نوبات ہے نہیں آن دے گا بلکہ وہ اس کو دوبارہ کھڑا کرے گا اس میں میرے لیے ایک تن تیار کیا اپنی سرکشی سے باد ہو باہر مقدس بیان کرتے ہیں جب انہوں نے یہ سب کو سنا تو ان کے دلوں پر کیا لگی کیا لگی کلیسیا آپ بھی بولے کیا لگی چھوٹ لگی جب ان کے دلوں پر چھوٹ لگی تو انہوں نے پوچھا اے بھائیو ہمیں بتاؤ کے کیا کریں تو پترہ سرسکول نے فرمایا تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسو مسیح کے نام پر ببتسمہ لے توبہ کرے پہلی چیز امان لائے دوسری چیز توبہ کرے تیسی چیز ببتسمہ لے اور پھر رسول دوسری نام میں پائے اور بھائی مقدس بیان کرتے ہیں انہوں نے اس کی بات کو سنا ورہتا وان ٹائن تو پترہ سرسول نے ارشاد اعظم کا استعمال کیا پس تم جاؤ جا کر سب قوموں کو شاکر بنا اور پوری دنیا سے وہاں کے اماندار یہودی دیگر قوموں کے لوگ آئے تھے یرشیلم کے اندر عید منانے کے لیے اور خدا نے اتنے قدام کی بات کو پورا کیا اور ارشاد اعظم کو پورا کیا اور تین ہزار لوگوں نے بیک وقت قدام یسو مسیح کو قبول کیا تین ہزار لوگ ایک سو بیس لوگوں کی جماعت تین ہزار ایک سو بیس لوگوں میں تبدیل ہوگی یہاں پر آخری حوالے کے اندر آخری عید میں پتہ لگیا جب انہوں نے ارشاد کو قبول کیا تو وہ چار کام کیا کرتے تھے کیا کرتے تھے چار کام کرنے بڑے ہی مشغول تھے پہلا کام وہ جو کیا کرتے تھے وہ تھا تعلیم پانا دوسرا کام تھا رفاقہ پر رکھنا تیسرا کام تھا عشاء روبانی یعنی کے روٹی توڑنا اور چوتھا سب سے اہم کام تھا وہ تھا دعا میں مشغول رہنا تعلیم پانا رفاقہ رکھنا روٹی توڑنا اور دعا میں مشغول رہنا پہلے تین کام ہم کر لیے ٹھیک ہے تعلیم بھی پا لیتے ہیں روٹی بھی توڑ لیتے ہیں شاہ روبانی کا حصہ بنے رفاقہ بھی رکھ لیتے ہیں آخری کام بڑا مشکل ہے دعا کرنا مشغول رہنا چرچ آج اس بات کو سنیں اپنے پلے بان لیں شیطان کو کچھ فرق نہیں بڑھتا آپ اتنی مرضی روزے رکھیں جتنے مرضی راستوازی کے کام دکھائیں آپ جو کچھ مرضی پر اس کو کوئی غرض نہیں اس کو غرض ہے ایک کام صرف وہ ہے آپ پر خدا کا کنیکشن اور وہ کسی سے ہوتا ہے دعا سے ہوتا ہے اگر آپ کی دعا یہ زندگی کمزور ہے تو اب بھول جائیں کہ ہم خدا ان کے پاس پہنچے گی شیطان یہ نہیں بات مکر تو فائدہ اٹھاتا ہے جب ہماری کسی ادھرک رسائی ہوتی ہے تو ہمیں ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ جڑے رہے جب ہمارا اس سے کنیکشن ختم ہوتا ہے تو پھر تیسرا شکل اس کے اندر آئے تو وہ کیا کرتا ہے انوالمنٹ کرنے کے بعد درڑانے پیدا کرتا ہے شیطان بھی یہ چاہتا ہے اس کو کچھ غرض نہیں جو مرضی کرے اس کو غرض کرے خدا کے ہر ہمارے کنیکشن سے اور وہ کنیکشن کیا ہے دعا کا اپنی دعایت زندگی کو کبھی بھی کمزور مات ہونے دے جس طرح کے مرضی حالات آجائے خدا کلام کرتا ہے گاہ سوک جائے گی پھول کل آجے گا پر خدا کا کلامہ بتا کر قائم رہے گا اور خدا کی کلام کی یہی آواز ہے کہ دعا کرنے میں مشغول کرو پاسے جاگتے رہو اور دعا کرو تاکہ ازمائش میں نہ پڑھو اور خدا ہنگی اسم سے خود سارا دن منادی کرتے ہیں ساری رات کیا کرتے تھے دعا کیا کرتے تھے دعا میں گزار گئے تھا کہ بلیس مجھ پر غالب نائکپی انسانی جسم کے اندر آپ آئے تھے سو ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی دعایزمگی کو کنٹرول کریں اگر آپ ایک یا دو دن دعا نہیں کرتے اپنی شخصی اجتماعی یا جس طرح کہ آپ دعا کرتے ہیں کبھی بھی یہ وہاں سوچے گا آدمی بڑا تھگ گئے یا خدا نے مجھے کام دیا خدا آپ سے نراز ہے میرا خدا جب کسی سے نراز ہو یا اس کو کسی سے کچھ رنج پہنچے وہ اپنے رسولت کو نہیں کہتا اس کے آنگر امینے چمتنا یا اپنے چاند کو نہیں کہتا یا یہ نہیں کہتا کہ اکسیجن اس کے صحر میں نہ پہنچے بلکہ وہ سجدوں کی تفیقہ چھین لیتا ہے کیا کرتا ہے سجدوں کی تفیقہ چھین لیتا ہے اسے رسول فرماتے ہیں بلانا کا دعا کرو ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو مسیح یسو میں خدا کی باب تمہاری یہی مرضی ہے خدا کی مرضی مسیح یسو میں یہی ہے کہ تم دعا کرنے میں مشہور رہو بلانا کا دعا کرو خوش رہو اور شکر گزاری کی قربانیاں گزرانتے رہو تو سجدوں کی تفیق خدا چھین لیتا ہے اپنی دعایہ زندگی کو اور مضبوط کریں اگلا حصہ میں ملے گا رسولوں کے عمال اس کا پانچوہ باب جہاں پر پترس اور انہا نے جب خدا کی قرام کی منادی کو کرنا شروع کیا سو پہلے کتنے لوگوں نے کیسے مسیح کو قبول کیا دین ہزار کتنے اور جب ان کی جو تعداد تھی بڑھنا شروع ہوگی تو پانچ ہزار ہوگے کتنے ہوگے تو وہاں کے جو علماء تھے وہاں کی جو مجلس تھے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی تعداد دن بعد دن بڑھ دیئے بڑے پریشان ہوگی انہوں نے نگا رہیت لگے ہیں اور اس قدر بڑی بڑی ان کی عمریں اور وہ خوش ہے رسول کیا ہے کیونکہ وہ مسیح کی یہ بات جانتے تھے کہ لوگ تمہیں میرے حق کے میرے نام کی سبب سے لانتان کریں گے بے وجہ عدالتوں کے اندر گسیٹیں گے لیکن پریشان نہ ہونا کیونکہ تم نہیں جانتے کیا وہ ہونا لیکن کیونکہ بولنے والے سب تم نہیں بلکہ میرے باگ کا روح ہوگا اور جو کوئی آخر تخت برداشت کرے گا وہی نجاز پائے گا تو رسول خوش ہوئے نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہم حقیق میں اس کا بلکہ کہ مسیح کی خار پھینٹی جو دعائیں ہو رہے مارکہ ہے اب جب یہ سارا بک چڑھا دوسری دفعہ نے دوبارہ کو کول کر کہا کہ تم اس بات سے نہیں ہٹ رہے ہم نے تمہیں منع کہا تھا کہ یسوس مسیح کا نام دے کے منادی نہ کرنا تو رسولوں کا ایمان دیکھئے ان کی منادی دیکھئے ان کا جوش اور بلدان دیکھئے وہ کسی سے نہیں ڈرے بلکہ پترس اور یونہ رسول نے دیگر رسولوں کی ساتھ مل کر ایک ہی نامہ بلند کیا اور وہ نارا یہ تھا کہ ہمیں ہمیں یہ روا نہیں کہ خدا کے حکم کی نسبت آدمیوں کے حکم کو مانے کیونکہ خدا کا ہے تو ماننا ہم پر زیادہ فرض ہے با نسبت اس کے کہ آدمیوں کا حکم مانے اور خدا کا حکم یسوسیٰ کی معصد کیا تھا پس تم جا کر سب قوموں کو شاگر بناو پہلے ایک سو بیس ایک سو بیس سے تین ہزار تین ہزار سے پانچ ہزار لوگ نے یسوسیٰ کو قبول کیا اور اگلی حیال کا دیکھا اور خدا کا کلام بڑھتا گیا اور پھیلتا گیا صرف یہ رسولوں کی مجھے سے ہوا رسولوں کے آگے سے جو ان کے لوگ تھے وہ بھی خدا کے کلام کی منادی کو کیا آگے چل کر ہم دیکھیں گے جو لوگ جن کے نام پاسر نہیں تھا لیکن صرف وہ خدا کے گھر کے اندر ارشادی عظم کے لئے بڑے کوشہ تھے انہوں نے اس کام کو کیا اور لوگ دن بہ دن رسولوں کی جماعت کے اندر پھیلتے گئے بڑھتے گئے اور یسوسیٰ کے نام کو جلال دیتے گئے اگلا حصہ میں ملے گا ینگ نوجوان جو کہ سٹیفنس اس کا نام ہے رسولوں کے محل اس کا چھٹا باپ اس کا خطاب ساتھوں باپ اس کا آگاز میں ملے گا سٹیفنس نام ایک شخص انگلیش میں اس کو سٹیفن کہتے ہیں سٹیفنس ایک نہایت دلیر پرجوش اور خدا کی کلام کو مانے ینگ ہے بالکل بلکل ایک ینگ نوجوان لڑکہ جو بالکبی ہوگا ہے اور رول پرجوش کا مسئل اس پر ملوض ہے اور یہ آتا ہے یہ خدا کے کلام کو جانتا ہے اور بائبل بیان کرتی کہ انہوں نے رول پرجوش کے تجربے کو حاصل کیا تو ایک دن یہودیوں کی جماعت کے اندر جہاں پر ایک تفرقہ مطروف جہاں پر ان کی بحث ہوگی اب جب ان کی یہاں پر بحث کو مانتا ہو تو یہاں پر دیکھیں جو رسول تھے جنہوں نے پہلے جسو مسیح کی بعد انجیل کو پھلایا بہت کہہ رہے ہیں کہ قرآن اعترام کو مانتا لیکن آج لوگ کہتے ہیں سب کچھ چلتا ہے سب کچھ چلتا ہے پھر خدا کلام کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خدا کا کلام اٹھال ہے کل بھی ہوئی تھا آج بھی یہ ہی ہے اگر ہمیں دنیا جیسا بن ہے ہم شکل بن ہے تو بائبل کو بند کرے جو دنیا میں ہو رہا ہو دنیا میں تو بے حیائی بارہ قبیلوں کا اور پھر یہ بیانت ہے بارہ قبیلے بزرگ بارہ قبیلے جو تھے بیٹوں کی شروط میں آئے جو بیٹوں کی ٹھہرے پھر وہاں سے نئی نسل پیدا ہوئی مصر کی غلامی کے اندر گئی خدا ان کو بیائی 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 لیکن اسی کے اندر سے جناب موسی کی مات خدا نے شریعت دی تم نے فرکتوں سے شریعت پائے لیکن اس شریعت کو تم نے نہ مانا اور بھاگی اور سرکش لوگ رکدوس کی مخالفت کرتے ہو خدا کے کلام پر عمل کر جب انہوں نے یہ بات سنی کہ یہ ہماری مخالفت کری جا رہا ہمارا اسے کچھ دینا بھی نہیں ہے یہ کسی کی بات کوئی نہیں سنتا تو کو قبول کرے اور بائیول بیان کرتے جب انہوں نے سنا تو چکھ نہیں لگے انہوں کان بند کی اور کہ اس پر پتھراؤ کیا جائے یہ شریعت کے خلاف کفر بکتا ہے اور خدا کی بری بات ہمارے ذہنوں کے اندر پھلاتا ہے اور بائیول بیان کرتے اس کو شہر سے باہر لے گئے اپنے کپڑے نے اتارے اپنے کپڑے پھاڑے اس کے کپڑے بھی پھاڑے اور اس پر سنگین پتھراؤ کرنا شروع کر دیا اور یہ کہتے شبیت کا مخالف ہے تو ہوا دیکھ داؤ اور بائیول بیان کرتی ہے اسی زور کے ساتھ اپنے رمایا اے یسو میری روح کو قبول کر اور جان اپنی وہاں پارے سب کے سامنے دے دی اور پہلا مسیحی پہلا ایماندار جس میں یسو مسیحی کی خاضر اپنی جان دی اور یہ نوجوان تھا ہالنڈیا اس میں سامنساری قبول کی صرف کس لیے پس جاؤ 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 سب قوموں کو شاگر ناؤ ایک ینگ نوجوان اس کو کیا ضرورت تھی وہ زنگی جی سکتا تھا لیکن کسی کی فکر نہیں تھی کسی کا ڈھٹا چرچ کیا آج ہم اس پناہ کے ہیں برا لگتا ہے لیکن اس بات کو پی جائیں ابزور کریں دل کے اندر رکھیں لیکن خدا سکھیں کہ اس کو ماف کر کیونکہ بدلہ دینا کس کا کام ہے ہمارا کام نہیں خدا کا کام ہے اور جب ہم کسی کو ماف کرتے ہیں آپ گوھر کریں جب کسی سے بدلہ لیتے ہے تو تسکین ملتی ہے مجھ دیا کہ نہیں تسکین ملا کرتی جب میں دیا تسکین ملا کرتی تھی اگر کچھ گھنٹوں کے لئے میں تسکین مل سکتی تو آپ سوچیں ماف کرنے کے لئے ساری تنگی کا کیسا بدلہ رہی رہی دال رویا کہ ماف کر کے کیسا بدلہ اس کے سر کے پر چلے ساری زندگی ہمارے سینے کے سکن رہے میں اس کو ماف کیا تھا یہ بات آپ کے در روڑن چاہیے خیر صرف رسول نے یہ کام کی خاطر جان دی کس ی خاطر اس کی خاطر سلی پر جان دی کہ آج ہم اس طرح کے ہیں کہ آج جب ہمارے بچے گھر آتے ہیں باہد سٹڈی کے بعد کیا ہم پوچھے کہ آپ نے کیا سکھا نیاب نہیں آئی ہمیں بھی بتائیں مجھے بڑا اصوص ہوتا کہ بابا کوئی پروائی نہیں کچھ ضرورت ہی نہیں کہ بس ٹھکے چند رہے چلتا رہے اور مجھے بڑے اچھے در آٹھ ہم انسٹیٹوٹ میں تعلیم آسلی کرنے کے جب ہم ڈھہراتے سب سے پہلے ہم سے یہی سوال تھا کہ آج آپ نے کیا سکھا ہے اس کا مطلب یہ کہ مابا آپ کو نہیں بتا خود پریچھ کرتے ہیں لوگ ہم سے جانتے ہیں لیکن ہمارے مابا پھر بھی ہم سے پوچھتے کہ آپ نے کیا سکھا وہ دیکھانے جاتے ہمارے بچے کیا تعلیم پھارے کہ آج ہمیں ضرور تھا اپنے بچے کو تعلیم دیں کیا مبائل ہوں اپنے بچے کے آدم مبائل دے دیا انٹرنیٹ ہون کر دیکھیں فلم دیکھیں ڈرام دیکھیں ٹی وی دیکھیں کیا اس طرح کی تعلیم ہون جائے نہیں آگر سکھنس کی طرح آج مبائل یہاں پر ایک شخص ہے جس کا نام خوج ہمیں سننے کے لئے یہ ملتا ہے کہ مرد و ذر خدا کی بادشاہی میں داخل ہو خوجہ وہ داخل ہو گیا تھا لیکن دوسرے خوجے کیونکہ رسول کی جب آن حال عبیر کو پڑھ ملے گا کہ یسوع سیلی نے فرمایا بعض خوجے ایسے ہیں جن کو آدمیوں نے خوجے بنایا بعض خوجے ایسے جو کہ خود بنے باز خوجے ایسے پیدا پیدایشی کہ میں سوخا ہوا درخت ہوں اس کے لئے چند شرائط پر عمل کرے گا تو باب فرماتا ہے کہ میں اپنے چار دواری کے اندر اپنے مکانوں کے درست کو وہ نام بکشوں گا جو ہم بڑی کام نگاہ کے ساتھ دیکھتے بے حیائی کا محول اس کا درم ہے جو ہمارا محول ربادہ جو انوائرمنٹ ہوئی انہیں چیز کی جائز ہے کیونکہ ان کے حالات بھی اس کام کرنے پر مجھو رہے ہیں کہ ہم ان کو بری نگاست دیکھ آدم محقیق آکیر مردود ہے اور اس کی کچھ شکر صورت نہیں جب اس پر نگاہ کرتے ہیں تو اس نے ہماری صحیفہ پڑھ رہے ہیں آپ پتہ لگ رہا کس کے بارے میں کیا لیتا ہے اس نے کہا میرے حضور خادم مجھے کیا پتہ کوئی ہدایت کرنے والا ہوگا تو مجھے سمجھ آئے کہ نبی اپنے بارے میں کہہ رہا ہے غیر قوم کا شخص ہے جو جس جنڈر جنڈر سمجھ ہم نے بہت ذرا سیکھ ہے رات تو خدا نے میرے ساتھ کلام کیا کلام ایسا ہی ہو جاتا ہے خدا اس وقت تک کلام نہیں کتر تک اپنا بیر اپنے خدمت گزار بندوں پر پر پوشیدہ نہ کرے پر پوشیدہ بیر کی باد آجاب کے ہاتھ کے ہمدر خدا خموش ہے بائبل میں کلام کرے گا اپنی کتاب میں سے یاد رکھیں اگر اس میں کوئی بات سمجھ جائے تو ٹھیک ہے اور جو کہ فرشترے میں کلام رات کے ساتھ اس کو سمجھ یہ وہاں پر پوشیدہ سمجھ جائے نہیں تو یہ سمسی کا سارا کھاکہ اس طرح سمسی پیدا ہوئے سحائی فال انبیاء شریعت کو سامنے رہ کر یہ سمسی کا مفاصل خاکہ بیان قدر کہتا کہ دیکھو جو بات تھی میں تمہیں پوری کر جو آنے مارا تھا اور آ چکا ہے تمہیں ضرور تا کہ اس کے کلام پر عمل کریں اور بائیبل بیان کرتی کہ پانی پانی مجھول مجھول تھا تو خود نے کہا دیکھ خدا کے خاتم پھر قدر رسول اب مجھے کون پانی کا پانی لینے سے روک سکتی ہے اور بائیبل پانی کا ببت اسمہ لیا اور خدا کرو زور سے دن سے خوجے پر نازل ہوا اور خدا کے قرار نازل کو کرنا شروع کیا پانی مجھول پانی ببت اسمہ کے بعد جگہ سے باہر آئے اور بائیبل بیان کرتی کیونکہ شادی آزم کو آگے لے چلنا پس جا جا سب قوموں کو شاگیری بنا تو یہ غیر کون کا شخص نے کسی سب کو قبول کیا خدا من تحروف وہاں پر ایک حوا کی صورت میں آتا ہے اور آگر فلپس رسول کو وہاں سے اٹھا کر لے جاتا ہے کیونکہ اور جگہوں پر جا جا کر انجیل تیمیناتی تی تیمیناتی نام سے یسو مسیح کے نام سے آتھوپیہ کا پہلا بشپ اور آتھوپیہ کے اندرہ جی چرچ مجود ہے وہ بھی اسی کے نام سے کہ رہی کرتے تھے تو ان کی ملاقات روز ایک ایسی لونڈی کے ساتھ ہوا تھے جس کے غیب دان بدرو تی جو کہ نبوت کر تی مجود تی اور بہت ساری کمائیت کیا تی مالکوں کے لیے نبوت کے ذریعہ سے جب وہ جائے کر تی بادت کے لیے روز چلا کر یہ کہ خدا تعالی کے بندے ہاں جو تمہیں نجات کیا بتائیں گی اور بہت دنوں تک وہ ایسا ہی کرتی ہے اور ان کے ناغ دم کر دیتے جو وہ مالک تھے وہ لوگوں کو اس رسول عظم جو پلوس ہے وہ رانگ پر جاتے تو ان کا غصہ بڑھ گیا ان رزیدہ ہوئے اور نہائی غصے کے ساتھ واپس آئے اور پوری روح کے ساتھ بولتے ہیں کہ میں تُجھے قسمسی کے نام سہود دلتے کہ اس کے بدر میں سے نکال اور وائبل بیان کرتی کہ اس بدروں نے رہائی پائی اب جب رہائی پائی پائی اب جو مالک جو ہمارے ریزق پر ہیٹا مالک لگاتے ہمارے ہمارے کمالی پر جو بند کر لے پلوس اور سلاح پکرتے ہیں اور جا کر چونک کے اندر حاکم کے سامنے پیس کرتے ہیں یہ کہ یہ لوگ آتے ہیں اور آ کر ہمارے خلا بری باتے کرتے ہیں ہمارے کمائے کے ذریعے کو بند کرتے ہیں تو ہمیں کو ایسے شخص کی تعلیم دیتے جو کہ مرک جس کا نام کیا ہے یسو ہے تو ہمیں اس سے ہمارے 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 سامنے عام جید ہمارے کارٹ کے تھوک گیا کارٹ ایک ایسا ہاتھ اور پاؤں کو بند کر دی گردم کے اوپر نکی جنا ایک بیل کارٹ کو لگا دی جاتی اب گوھر کریں ایک ایسا پاؤں کارٹ کے تھے ہاتھ زنجیروں کے ساتھ دی گئے بجائے اس کے خدا کو کو سے خدا کی حمد کے گیت دار ہیں اور تیدی کیا ہے سن رہے اور بائی بیل مدودس بیان کہتے ہیں جیسے آدھ آدھی رات کی گھڑی جو آتی ہے اسی وقت بھوچار آتا ہے بھوچار آنے کے نیو ہل جاتی ہے دروازے کھول جاتے ہیں تالے ٹوٹ جاتے ہیں اور خدا ان کا فرشتہ ان کے لئے تمام رستوں کو کھول دیتا ہے اور جیسے یہ واقعہ ہوتا ہے وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور جب وہاں کا حاکم ہے جو وہاں مجرور تھا جو اس کام کے لئے مجرور تھا جو ان کی پاس ڈالی کرنی مجرور کہتا ہے اپنے سائن اُسان نہ پہنچا کیونکہ ہم یہ پہنے مجرور ہیں اب جب یہ وات سنت ہے وہ در جاتا ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد تم یہاں سے نہیں بھاگے کچھ راب لیتا اندر جاں پہنے بھاگے بڑی خوبصورت بھاگے اے صاحبو مجھے کرتی ہے اسی رات وہ ان کو ڈالے کر گیا ان کے زخم دھوئے انچہ تعلیم آسفی کی اور اگلا خطوہ اگلا اگلی تعلیم جو میں لیتی ہوئی ہے اس کے سارے گرانے نے یسو مسیح کے نام پر کیا دیا پانی کا بفت اسمہ دیا اس کو قبول کیا شاہر اگر وہ آج کے ایمان دار اگلی سیسے بات روڑ کرنے دبما عزیدی کے در کسی 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 مشاہتی یہ مجھ سمجھیں کہ خدا کی کرتا صبر پیدا کرتا صبر سے پختگی پختگی سے ایمان جب ایمان پیدا ہو چکا اب ایمان امید کی چیزوں کا اکمان در چیزوں کا ثبوت ہے تو اس طرح جب ہم خدا کے کلام پر غور جاتے ہیں ایرے ادھر ادھر نہیں دیکھتے غیر اقوام کی طرف نہیں دیکھتے تو خدا کس طرح سامنے کلام کرتا آخر سب سے اہم واقعہ مجھے بہت در پتہ رسول کے مال وقت چھبیس وقت جہا کفر بکتہ ہمیں یہ بتاتا ہے خیر پتر رسول ربی شاول ہیں ان کو یہاں پر فیش کہا جاتا کہ اپنی سفائیس انکوٹکہ ہیں پہلے جا وہ سارے مقدمات کو سنتے ہیں اور اس کے بعد بادشاہ کی طرف اپنا جنرہ اٹھا کر یہ کہتے بادشاہ تاریخ ہو تو اس عزت کے رائق تیرے پاس یہ اٹھوٹکہ لیکن میں اپنا بیان دیرے چاہتا ہوں کہ میں وہ شخص ہوں جو سحائیف انبیاء پر ایمان رکھتا میں یہودی ہوں اور بنیامین کے طبیلے کا ہوں ساری سحائیف انبیاء شریعت و ریعت کو مانتا نہیں مانتے تھے صرف وہ سننے کی ضرورت نہیں تمام باتوں کے مینے گے پترت رسول نے بیان دیا اور جب وہ بتا رہے تھے بیان کرتے جب ایمان بیان دیا کہ میں دمیشکے کیا مارنے کیلئے مسئلی کو جارتا تو میری ملاقات خدا مجھے سنسلی ہوئی اور میں پوچھا کہ تو کون ہے کہ خلا تو کون ہے تو جسوس نے محمد رحمہ کہ میں وہ ہوں جسے ستاتا ہے پھر آگے بیاند کیا گیا کہ پینے کی آرے پر لاد مارنا دینے لیے مشکی ہے کہ نام مکنے اس طرح کے کام نہ آگا کچھ جس خام کے لئے میں مہمد بلائے تو وہ کرے گا اور منادی کرے گا یسوس نے یہاں پر اس کو ایک ہی بات کام کیا تھا رشاد آزم بس تم جاؤ جاتا سب کام کو شاگ اے بادشاہ میں تمام باتوں کو مانتا ہوں اور یہ جو بادل میں بیاند کر رہا تھے وہ خلا سنجھ سمان حیات کو مطلیم کی صورت میں بیاند رہا تھا تو ایک شخص یہاں پر مجھے کرم فستس ہے جب اس نے یہ بات ہوئی کہ یہ کسی بات کر رہا ہے بیاند بیاند بلند آت رہا پالوس بہت دیوانہ کر دیا تو دیوانوں جیسی بات کرتا ہے فستس نام یہاں پر شخص جو کیا کرتا ہے پالوس بہت دیوانہ اور اگر اپا بات وہاں پر مجود ہے اور وہ تمام بات کو یہ سن رہا اور دیکھ رہا ہے اور پھر رسول آزم پالوس یہاں پر یہ بیاند کرتے ہے اگر اپا بات بتا جتنی بات میں نے سچ ہے کیا تُو نبیوں کو مانتا ہے ان کی تلیمات پر امان رکھ ہے تو پالوس تُو کیسی بات کر رہا ہے تُو کیا چاہتا ہے تو تھوڑی سی نصیحت کر کے مجھے مسیحی کر لیا چاہتا ہے پالوس کیا کہتے ہے پالوس کہتے ہے میں چاہتا میرے ہاتھ زنجیریں ہیں ان کے علاوہ بادشاہ فسطس جب میں علماء یہاں پر مسیحی ہو جائے اے پالوس کہتے تھوڑی سی نصیحت کر کے مجھے مسیحی کر لیا چاہتا ہے جب انہیں بیان کے بارے میں کہتے شخص کو قتل کے لائق تو نہیں لگتا لیکن پتہ نے کیوں اس کو پکوایا گیا کاج کہ اگر یہ کیسر کے ہاتھ چھوڑنے کی اقیل نہ کرتا تو یہ لچ سکتا تھا یہاں پر یہ باقیہ ہے وہ مقوب ہوتا ہے ان کے پر بجائے اس کے دوسروں کی باتیں کریں آپ پر نوٹ بوک کو کھولیں اور خدا کے کلام کو پڑھیں بار بار دیکھیں اس کو نوش کریں میں نے اس کو نوش کیا کھانا روز کھائی جاتا روز کھائی جاتا تیسرا میں ضرورت ہے ساتھ ساتھ خدا ان کے سمسی کو بھی قبول کریں کیوں کیونکہ خدا یسو مصی کا حکم ہے اور رسول فرماتے ہیں بس خدا جہادتی وقتوں سے چشم کوشی کر کے سب آدمیوں کو ہر جگہ یہ حکم دیتا ہے کہ وہ توبہ کرے یسو کون ہے خدا کی ذات کا نقش اور اس کے جلال کا بتاؤ ہے جب کچھ نہ تھا یسو تب مردہ کفن سمیت کبر سے باہی رہ رہتا ہے جو بیوہ یتیم اور بزرگ اور ہر طرح کیسے شخص کا خیال رہتا ہے جس کو ہم کچھ نہیں جانتے جو یہ کہتا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا دونوگے تو پاؤگے درواز کھٹا گے تمہارے واسطے کھوڑا بازو کی سپارے ظاہر ہوا لیکن وہ بھی کچھ کا زمین میں سے ہم سب کے سامنے ایک جڑ کی ماندر بھوٹ نکلے گا اس کی کچھ شکل اور صورت نہیں اور کچھ جمال نہیں جب ہم اس پر نکاح کرتے ہیں تو بھی اس کی مار کھانے سے ہم شفا پائے ایس مسیح کو قبول کرے جس نے ہماری قوت صلیق کو دکھ سا کیونہ ہماری جینل جب اس پر قربان جائے اور جو کوئی مسیح پر ایمان لائے گا یہ وہ ہے زندگی کی روٹی میں ہوں قیامت زندگی میں ہوں بیڑوں جو جو بیڑوں کی اتنی جانے دیتا ہے چور نہیں آتا مگر چنانے اور مار جانے اور حلا کرنے کو مگر میں ہس لی آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کسرت کی زندگی پر جو کوئی خدا کے کلام پر ایمان رکھے گا زبور قیامت کے تر دکھا رب خدا خدا نے کلام کیا اور مشرق سے مگر تمام دعوت کیا خدا کلام سنو جو کوئی خدا کلام سنتا تھا وہ بچ گیا تھا لیکنے چونکہ لوگوں نے خدا کے کلام مرکز جاؤ جاؤ سب کو شاگیت بنا بات بیٹے اس کے نام سے بھب قسم رو آئین تلیس جا اس بات کو گھر کریں بجائے اس کی جسمانی بات کریں خدا کلام کی بات کو یاد رکھے اپنے ذریعے اندر رکھے خدا علیم سے دعا سب کو بھائی فضل رتا کریں کیا اس پر امان رکھے بات کو قدیلی کا سب جائے خدا مجی سمسی کے نام میں آمین کریم اللہ یا رب اللہ آلو بین ہیلوڑی اپنے سر اپنے اپنے سر اپنے